موسیقی ناظرین ویلکم ٹو دا شو میں ہوں آپ کا محذبان عدیل ملک اس پوگرام میں جس کا نام ہے لیکل آر پیچھ کیا جاتا ہے آپ بھی خدمت پہ ملک لو چیمبر سلسٹرز کے تعاون سے ملک لو ٹی وی پہ ہر پیر کی شب آر سے نو بجید ہے ناظرین اس پوگرام کے دو سیگمنٹ ہوتے ہیں پوگرام کے پہلے حصے میں میں دیتا ہوں آپ کو امیگریشن لاغ کے مطلق اپٹیٹس اور پوگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں مسٹر علی دیتے ہیں آپ کو آپ کو سوالات کے جوابات اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے امیگریشن کے مطلق تو آپ بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈرس ہے info at maliklaw.tv ناظرین اسی کے ساتھ پوگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کرتے ہیں آغاز اور برسیں امیگریشن لاغ اپٹیٹس کی طرف ناظرین جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ امیگریشن لاغ کا جو ایڈیا ہے وہ بہت تیزی سے بدہ رہا ہے کافی چینجز ہو رہی ہیں اور کافی چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں اب ناظرین جو ریسرٹی چینج آنے لگی ہے ابھی امیگریشن کی ایڈیا میں وہ آن ہے یہ ہے کہ فیملی وزیٹرز کو رائٹ آف اپیل نہیں دیا جائے گا 25 جون 2013 کے بعد اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپلیکیشن کریں گے فیملی وزیٹر کی 25 جون 2013 کے بعد اور اگر ان کی اپلیکیشن انٹری کلینٹس آفیسر ریفیوز کرتا ہے انہیں رائٹ آف اپیل نہیں دیا جائے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو جسی ایڈیا انٹری کلینٹس آفیسر کا اسے ایک انڈیپننٹ لیول پر چیلنج نہیں کر سکیں گے اب ناظرین اس کی یہ جو چینج آنے لگی ہے ہوم آفیس کی جو ریزر نے اس کو انٹریڈیوز کرنے کی وہ یہ ہیں پہلے تو فیملی وزیٹرز کو وہ باقی وزیٹرز کیا کے ساتھ لانا چاہتے ہیں اب جسے باقی وزیٹرز کیا ہوگئی کوئی یہاں پہ آنا چاہتا ہے کسی اور کٹیگری کے اندر وزیٹرز کی اس کو ایٹ پریزنٹ لائٹ رائٹ آف اپیل نہیں دیا جاتا صرف لیمیٹڈ رائٹ آف اپیل ہوتا ہے اسی طرح یہ فیملی وزیٹرز کو بھی باقی وزیٹرز کٹیگریز کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری جو مین ریزن ہوم آفیس والے بتاتے ہیں اس چینج کی وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ٹائم ایفیشنٹ ہے اور کاسٹ اس میں کم لگتی ہے بلکل یہ بات سے یہ ہے کہ اگر آپ اپیل کرتے ہیں کسی انٹر کلیرنس ڈیسیجنٹ کیا گیا ہے تو اس میں آن ایفریج سکس منٹ ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کے پاس اپلیمنٹیشن میں فردر ٹائم لگتا ہے اسی طرح اگر کوئی اپلیکیشن کرتا ہے نہیں وہ قائٹ کوئیک ہوتی ہے اور ہوم آفیس یا انٹر کلیرنس آفیس وزیٹر بھی سے کافی کنسیڈر کافی سپیڈری کرتے ہیں اور آن ایفریج وہ دیسیجنٹ کر دیتے ہیں اگر کوئی اپیل کرتا ہے اسے کاسٹ دینی پڑتی ہے پہلے تو ٹائم لگ کی فی ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوئی لیگل ریپیزنٹیٹیو ہو کوئی بیریسٹر ہو اس کی فی دینی پڑتی ہے اور اس کے بعد اگر امپلیمنٹ کرنا ہے اس کی فردر لیگل کاسٹ ہوتی ہے جہاں تک نئی اپلیکیشن کا تعلق ہے تو بلکل اپلیکیشن کریں تو اسے صرف لیگل فی پی کرنی پڑے کی جو اپلیکیشن کی فی ہوتی ہے اب ناظرین جہاں تک سلوشن رہ گئے تو اگر کسی کی اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے ٹونٹی فیف جون کے بعد فیملی وزر ہر کی وداوٹ رائٹ اف اپیل اس کے پاس ایک تو آپشن یہ ہوگا کہ وہ انٹرنل ریویو کے لیے اپلائی کریں اس سے یہ مراد ہے کہ وہ انٹرنل آفیس کو لیٹر لکھیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اپنا جو ڈیسین ہے اسے ریویو کریں ریکنسیڈے کریں ان لائٹ اپ فریش اویدنس دوسرا اپشن جو ہوگا اپلیکیشن کے پاس وہ یہ ہوگا کہ وہ نئی اپلیکیشن سمیٹ کریں اب جب اپلیکیشن اپلیکیشن جو ہے نئی اپلیکیشن سمیٹ کریں تو وہ میک شور کریں وہ ان ریکوائیرمنٹس کو فلفل کریں جس کی بیسے پہ اس کی پرانی اپلیکیشن ریفیوز کی گئی ہے انٹرگلیرس آفیسر کی جانب سے تو اگر کوئی نئی اپلیکیشن کرتا ہے پرسکریں کسی کی پرانی اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے on the basis of bank statement on the basis of کسی ڈاکومنٹیشن کی basis پہ تو وہ اگر نئی اپلیکیشن کرتا ہے ریکوائیرمنٹس ساتھ اٹیچ کرتا ہے تو اس کی اپلیکیشن سیکنڈ ٹائم ریفیوز نہیں ہونی چاہیے اب ناظرین جو اپیل کا سسٹم ہے اس میں کافی چینجز آئی ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کچھ منت پہلے منسٹری آف جسٹس نے فی انٹریڈیوز کی تھی اس سے پہلے کوئی فی نہیں ہوتی تھی اپیل کرنے میں بٹ اب فی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہے جب بھی کوئی لوج کرتا ہے نوٹیس آف اپیل اسے کوٹ کی فی پی کرنی پڑتی ہے اسی کے بعد اس کی جو نوٹیس ہوتا ہے وہ انٹرٹین کیا جاتا ہے ٹرائبینل کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ جب اپلیکنٹ جو اپیل لوج کرتا ہے انٹرکلینٹس اپلیکیشن میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے رادہ دن ان کنٹری اپیل جو ہوتی ہیں اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے دوکومنٹیشن اور کمیونکیشن میں ڈیلے ہوتا ہے جو ٹرائبینل کرتی ہے انٹرکلینٹس آفیسر سے یا بریٹیش ہائی کمیشن اپراٹ ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپڈیٹ کی طرف اور یہ جو اپڈیٹ آئی ہے یوکے بارڈر ایجنسی کے مطلق دیشن ناظرین میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 1st اپریل 2013 سے کچھ چینجز آئی ہیں ہوم آفیس اور یوکے بارڈر ایجنسی میں اور ناظرین جو چینجز مینلی ابھی تک سمجھے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہوم آفیس میں اب دو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں یوکے بارڈر ایجنسی کے اندر پہلا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یوکے ویزاز ان ایمیگریشن جو ڈیل کرے کا نورپنی ان لوگوں سے جو یہ لیکل ہیں یوکے میں یا یوکے میں آنا چاہتے ہیں کسی لیکل بیسیس کے اندر فرنسٹر کوئی پوائنٹ پر سسٹم آنا چاہتا ہے کوئی وزیٹر آنا چاہتا ہے اسی طرح اگر کوئی یہاں پر آنا چاہتا ہے ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور جو دوسرا ڈپارٹمنٹ یوکے بارڈر ایجنسی کے اندر بنایا ہے وہ ہے ایمیگریشن انفرسمنٹ اب ایمیگریشن انفرسمنٹ ان لوگوں سے ڈیل کرے گا جو یہاں پہ اوور سٹیر ہیں یا جن کا کوئی ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ کا کلیم ہے یا جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی اپلیکیشن ہوم آفیس میں ریفیوز کرتی ہے ایمیگریشن انفرسمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیل کرے گا اب ناظرین گجزیشتہ چند ویکس اور چند منس سے سپیشلی آفٹر فرسٹ اپریل ٹویٹی تھرٹین سے بلکل یہ نوٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہوم آفیس نئی جو اپلیکیشن انہیں سپیڈلی کنسیڈر کر رہے ہیں اور جلدی ٹسیئن کر رہے ہیں پر سامہو کافی ایسے بھی کسیز ہیں جن پر ہوم آفیس والے چینجز آئی ہیں اس کے ساتھ ہوم آفیس جو ہے نیو آسیلم آرڈر بھی انٹریڈیوز کر رہا ہے اور کچھ فیز آرڈی انٹریڈیوز ہو گئی ہیں اب ناظرین یہ جو چینجز ہیں ان کا یہی مین پرکرس ہے کہ جو ہوم آفیس کے جاپ ہے انہیں بہت ایفیشنٹ بنایا جائے تاکہ وہ لوگوں کے میٹرز جلدی سالف کریں اگر کسی کو ویزا دینا ہے اسے دیں اگر کسی کوئی اسٹیٹس نہیں ہے کسی کا اسیلم ریفیوز ہو جاتا ہے تو اس کو یہاں سے واپس کٹریہ پو ریجن بھیجا جائے اب ناظرین جہاں تک اسیلم آپریٹنگ موڈل کیا تعلق ہے تو ایک فیز تو آرڈی انٹریڈیوز ہو گیا ہے اور باقی فیزی جو ہیں وہ آساسا انٹریڈیوز کی جائیں گی ہوم آفیس کی جانب سے تھرو آؤ اسے کے ساتھ ایک اور جو مادر چینج آئی ہے 1st اپریل سے وہ یہ آیا ہے کہ Legal Aid Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 جو Legal Aid کی پرویشن تھی وہ انفورس ہو گئی ہیں اب ناظرین جو ایکٹ ہے اس کے پر جو Legal Aid ہے وہ کافی لیمیٹیٹ کر دی گئی ہے اور سیشلی امیگریشن کیس میں Legal Aid جو ہے وہ اب بہت مشکل ہے لینا اب جہاں تک Legal Aid کا تعلق ہے جب بچوں کے کیسزیں انس کو Exclude کر دیا گئی ہے بہت ہاں یہ پاسیبل ہے کسی Asylum Seeker سے وہ Legal Aid کلیم کرے بہت اگین بہت لیمیٹیٹ کر دی ہے اور بہت ڈیفیکٹ کر دی ہے ناظرین اسے کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا ملتے ہیں بریک کے اس پار مزید اپریٹس کے ساتھ کہیں مات چاہئے گا موسیقی ناظرین موسیقی اور بڑھتے ہیں اپنی next update کی طرف ناظرین جیسا بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھا جو recent changes آئی ہیں Home Office کی internal procedure میں اسی طرح جو نیا asylum order introduced کیا گیا ہے Home Office کی جانب سے اور جو Legal Aid پہ فرق پڑا ہے Legal Aid Sentencing and Punishment of Offenders Act کی جانب سے اب ناظرین اسی طرح دیکھیں جو ایک اور نئی changes Home Office نے introduce کیا ہے گزشتہ مند میں وہ یہ ہے انہوں نے پرائیویٹ کانٹرائٹ کیا ہے کپٹا کمپنی سے اب کپٹا کمپنی سے جو Home Office کا کانٹرائٹ ہے وہ پہلا تو کانٹرائٹ یہ ہے کہ وہ کانٹرائٹ کرے گی کپٹا ہوم آفیس کی بہاب پہ ان لوگوں سے جو یہاں پہ Illigly رہ رہے جن کا کوئی status نہیں ہے immigration کے حوالے سے اب جب کپٹا نارملی کانٹرائٹ کری ہے ان لوگوں کو وہ لیکٹر لکھتی ہے کہ آپ کو کانٹرائٹ کرنا چاہیے کپٹا کو as soon as possible یا پھر آپ کانٹری چھو کے چلے جائیں اسی کے ساتھ سا جو Home Office کا ایک کور کانٹرائٹ ہے کپٹا کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کپٹا جو ہے وہ ریمائنڈر سرویس جو ہے پروائیڈ کرے گی ان لوگوں کو جن کا ویزا ایکسپائر ہونے لگا ہے اس کا یہ مطلب ہے اکر کو اپلیکنٹ ہے یہاں پہ اور اس کا ویزا ایکسپائر انکریب ہونے لگا ہے تو کپٹا انہیں لیکھے گی کہ ان کا ویزا جو ہے ایکسپائر ہونے لگا ہے انہیں کنٹری چھوڑ کے چلی جانا چاہیے یا پھر کنٹرائٹ کرنا چاہیے اگر وہ کوئی اور اپلیکیشن کرتے ہیں یا کوئی ویریشن کرتے ہیں اپنے اپنے مغیرین سٹیٹس کے اندر ناظرین اسی کے ساتھ بٹھیں اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کے طرف اور یہ جو اپڈیٹ ہے یہ سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے اب ناظرین جس طرح آپ کو پتا ہے کہ سٹوڈنٹ کی جو کٹیگری ہے اس میں چینجز کچھ آئی ہیں اور ریسنٹی جو پوزیٹیو چینج آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہوم سیکٹریٹ نے آناؤس کیا ہے کہ وہ سٹوڈنٹ کٹیگری پر کپ نہیں رکھے گی اس کا یہ پتلاب ہے کہ سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ رسٹک نہیں کیا جائے گا جیسا باقی پائن پر سسٹم اپلیکٹس بیانگرام دیکھیں کہ ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک نمبر ہوتا ہے اسے زیادہ ہوم آفیس والے ویزا ایشو نہیں کرتے بات سٹوڈنٹس جو ہے اسے کیا جائے گا اور جوہاں لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اسے کوئی نمبر کی رسٹکشن نہیں ہے کتنے لوگ اپلائے کریں اب ناظرین جو سٹوڈنٹس کے حوالہ ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ سال جو میجر چینج آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ ایک تو اپلیکٹ جو ہے وہ پروگریس کرتا رہے سٹوڈیز اگر وہ یہاں پہ رہنا چاہتا ہے اور میکسیمم جو اپلیکٹ یہاں پہ ہے پانچ سال تک رہ سکتا ہے کچھ سرکمسٹرنس میں آر سال تک آن سٹوڈنٹس ویزا اب ناظرین یہ جو چینج آئی ہے یہ سٹیل اپلیکیبل ہے اس کے سال سال جو ہوم آفیس ان سٹوڈنٹس کو رسٹرٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپلائے نہیں کر سکتا سوش نہیں کر سکتا تیر ون انٹرپرنیر ویزے کے اندر انسانیوں جو چینج آئیے گزرشتہ ایر اور گزرشتہ کچھ مات میں انٹریویس کی ہے اس سے واضح شو یہ شو ہوتا ہے کہ ہوم آفیس سٹوڈنٹس کو فرادی پر رسٹرٹ کرنا چاہتے ہیں ایک سترن نمبر تک تاور صرف ان سٹوڈنٹس کو دینا چاہتے ہیں جن کا پرپس یہاں پہ آنے کا ہے اور جینوری پرنے کا ہے اور اس کے بعد واپس کنٹریا فرجن چلے جانے کا ہے but on the other hand ناظرین جیسا ہے last year home office نے graduate entrepreneur visa introduced یہا تھا category ایک نہیں اور اس category کے تحت وہ لوگ apply کر سکتے تھے جو یہاں سے graduate ہوتے ہیں اور جو یہاں پہ business start کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی idea ہے جس سے economy کو فائدہ ہو اور وہ خود بھی یہاں پہ successful business run کریں یا business run کریں ناظرین ایک اور جو students کے حوالے سے میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ home office نے جب پوائنٹ بھی system introduce کیا تھا تو policy کم نے کی جو ذمہتاری تھی وہ colleges پہ رکھتی تھی institutions پہ رکھتی تھی اس کا یہ مطلب ہے colleges جو ہے وہ چیک کریں گے whether students کو جو ہے وہ سیریس لی پڑھ رہا ہے کہ نئی whether students جو ہیں ان کی attendance regular ہے کہ نئی whether student university level کی انگلیش بول سکتا ہے کہ نہیں تو یہ ساری جو ذمہتاری تھی home office نے شفٹ کر دی تھی colleges اور universities کے education institutions کے اوپر اب ناظرین جو پہلی اس کے ساتھ home office والے جو ہیں وہ لائسنس issue کرتے ہیں colleges کو اور صرف انہی colleges institutions کے لیے پاس سیبیل ہوتا ہے وہ کسی سٹوڈنٹ کو پڑھائیں جن کے پاس home office کا license ہوتا ہے اب ناظرین جہاں تک license کی بات ہے تو بلکل home office نے license کافی رووک بھی کیے ہیں اور جو میر license home office نے پہلی university کا روک کیا تھا وہ last year کیا تھا London metropolitan university کا اب جہاں تک لینڈر metropolitan university کا تعلق ہے تو بلکل license رووک کیا گیا تھا home office کی جانب سے لینڈر metropolitan university کو license دوبارہ مل کیا ہے اور لینڈر metropolitan university کے لیے پاسبل ہے کہ انہیں سٹوڈنٹس کو پڑھائیں اور جو سٹوڈنٹس ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جن کے جو پڑھ کچھ پرپوزل آئے ہیں اور ان پرپوزل کے تحت judicial ریویو جو امیگریشن کے کیسز میں کام کرنے کی پرپوز کیا گیا ہے اپنا زمین گزش تاب سالو میں جو بہت زیادہ ہوگی اور سپیشلی امیگریشن کیسز کے judicial ریویو ہیں وہ سب سے زیادہ سنے جاتے اور کافی لے ہوم آفیس سے اب ناظرین جو پروپوزل آئے ہیں وہ تو ایک پروپوزل یہ ہے کہ کچھ فی رکھے جائے رینیویو ہیرنگز پہ اور اسی کے ساتھ جو دوسرا پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی اپلیکیشن جو پرمیشن کی ریفیوز کی جاتی آئی کوڈ ہیں ویدن فیو مانس کے اندر انفو سو جائے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہے جو ریفیوز جو ہے وہ two سٹی پروسیس ہوتا ہے پہلے اپلیکنٹ کو پرمیشن کی اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے اس کے پاس اپلیکنٹ پرمیشن اپلیکیشن آئی ہو جائے پھر اس کی رینگ ہوتا ہے ختم بریک کے اس پار مسٹر علی میریں گے آپ کے سوالات کے ساتھ کہیں مجھ جائے گا تھینک یو بیر مچ ناظرین میں ہوں امتیاز علی اور آپ کو لندن سے سوال و جو آپ کے اس پروگرام میں خوش حامدید کہتا ہوں عدید ملک آپ کو اس سے پہلے دے رہے تھے لیکل اپ ڈیٹس اور امید ہے کہ آپ پروگرام پسند کیا ہوگا گزشتہ آفتے ہم مسٹر مولا بخش کے ساتھ بات کر رہے پھر ان کی ایک بریٹس سیٹیزن کے ساتھ شادی ہوگئی تو وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے تین بچے ہیں جو کہ بریٹس سیٹیزن ہیں اور ان کے وائک بریٹس سیٹیزن ہیں مولا بخش کہ انہوں نے انڈیفینیٹ لیو کے لیے پلائی کیا تھا لیکن یوکی بارڈ ریجنسی نے ان کو ٹو لیو کے لیے کوالیفائی کریں گے یا کہ نہیں مولا بخش کہتے ہیں کہ ان کو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ انڈیفینیٹ لیو کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے تو وہ اس بارے میں کنفیوز ہیں تو مولا بخش صاحب آپ کو پہلے مبارک کو لیو گرانٹ ہو گئی تو بلکل آپ جتنے لوگوں سے پوچھتے جائیں گے مختلف لوگوں سے تو آپ کنفیوز ہوتے جائیں گے تو بہتر یہ ہی ہوتا کہ کسی بھی سلسٹر سے ملکی ایک دفعہ ایڈوائیس لے 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 برحال اب چونکہ آپ نے کوئیسٹن کیا یہ ہے تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اس وقت امیگریشن لاؤ ہے یا جو امیگریشن رولز ہیں اس کے حساب سے انڈیفینیٹ لیو کے لیے کچھ تو کیٹیگریز ایسی ہیں کہ مہینہ مدد پوری کرنے کے بعد انڈیفینیٹ لیو کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں جیسے اگر آپ ورک پرمٹ پہ ہیں آپ ہائیلی سکیلڈ ہیں ٹیئر ون جرنل پہ ہیں یا اس طرح کی اگر کوئی آپ کے پاس لیو ہے تو اس کے لیے جو کرنٹ لاؤ یہی کہتا ہے کہ پوائنٹ سال کے بعد آپ کو انڈیفینیٹ لیو مل جائے گی اگر آپ باقی کنڈیشن پوری کرتے ہیں یا اگر آپ شادی کر کے یو کے میں آتے ہیں تو پہلے اس کے لیے دو سال ہوتا تھا اور پوائنٹ سال ہو گیا ہے تو اس میں یہ تھا کہ ملی ملی یا تو بیسکل اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈائی سال کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ انڈیفینیٹ لیو کے لیے کوالیفائی نہیں کریں گے بلکہ آپ کو اگر تب تک ملتی رہے گی جب تک آپ دس سال پورے کر لیتے ہیں یوکے میں اور جب آپ کے لیگل دس سال خاص کٹیگری میں ہیں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے مثال دی ہے کہ شادی کی گراؤنڈ پہ ہیں یا اگر آپ ہائی لیس گیل ہیں یا ٹیئر ون جرنل پہ ہیں یا ٹیئر ٹو پہ ہیں یا اس طرح کی کسی کپیسٹی میں یوکے میں ہیں تو اس کے لیے ان کو ڈو 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 کی اگر اپلیکیشن سکسیسفل ہوتی یا کسی بھی وجہ سے تو اس کو ٹو ڈو 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 پوری کرتے ہیں تو یہ لیو آپ کی ڈو ہوتی رہے گی اور جب تک آپ کے دس احلات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی ہے تو اس کے بعد مس زیتون بی بی کہتی ہیں کہ ان کے پارٹنر اوبر سٹیئر تھے اور پھر وہ ڈیٹین ہوگی ان کو مفس نے یوکی پار ڈرجنسی نے ڈیٹین کر لیا تو یہ کہتی ہیں کہ انہوں بہت مہینوں سے ڈیٹینشن پہ ریلیز کر دیا جائے لیکن ان کی اپلیکیشن ساری ٹرن ڈاؤن ہو گئی ہیں ریفیوز ہو گئی ہیں پھر یہ کہتی ہے زیتون بی بی کی اپنے پارٹنر کی بیل اپلیکیشن سبمیٹ کی تھی اور جو امیگریشن کوٹ ہے یا جو ٹرائبینل ہے اس کے جاج نے وہ بھی ڈسمیس کر دیا تو اب ان کے فوری طور پر تو ان کی رہائی کا امکان نہیں ہے تو بیسیکلی ان کو ڈیٹین اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہوم آفس یوکے بارڈ ریجنسی ان کو ریموو کرنا چاہتی ہے لیکن اب ان کے پارٹنر کے ٹرائبل ڈاکیومنٹس بننے کا پراسس جاری ہے تو اپنے پارٹنر ڈیٹینشن میں ہیں اور آپ کی ساری کوشیوں کے باوجود بھی وہ باہر نہیں آسکے یا ان کو ریلیز نہیں کیا گیا برحال یہ تو ایک لیگل اشیو ہے اس کی یقینا کوئی بجوات ہوگی ڈیٹینشن کی یا ریلیز نہ کرنے کی لیکن جہاں تک آپ کا کویسچن ہے کہ ایسی سیچویشن میں جب کہ وہ ڈیٹین ہیں وہ ریموویل کا ویٹ کر رہے تو کیا وہ کوئی اپلیکیشن یوکے بارڈر جنسی میں سبمیٹ کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے تو یقینی طور پر کوئی بھی اپلیکیشن سبمیٹ کرنے کا کسی بھی آدمی کے پاس رائٹ ہمیشہ ہی ہوتا ہے اور یہ حق ان کے پاس ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی ریزن ہیں کہ وہ یوکے میں کیوں رہنا چاہتے ہیں اور وہ اگر اس بات سے ساٹیسفائی ہیں کہ یوکے بارڈر جنسی کو بھی ساٹیسفائی کر سکتے ہیں تو یقینی وہ ڈیوکے میں ہیں اور ایمول کا بھی ویٹ کر رہے ہیں وہ سکھل نہیں اپلیکیشن سبمیٹ کر سکتے ہیں اور یوکے بارڈر جنسی یا ہوم آفیس بلکل ان کی اپلیکیشن کو ان کی جو بھی اپنی ایوی سبمیٹ کریں گے ان سب کو پوری درہ کنسیڈر کر کے خورو بلکل آپ کے پارٹنر اپلیکیشن سبمیٹ کر سکتے ہیں اپلیکیشن سبمیٹ کرنے بھی کسی طرح کی پابندی نہیں ہے اس کے بعد مسٹر فیاز کہتے ہیں کہ وہ یوکے میں بہت عرصہ پہلے آئی تھے ارصہ انہوں نے بتایا نہیں کہ کاب آئی تھے اور پھر انہوں نے اپلیکیشن ٹیم آئی اور یہ کام کر رہے تھے چونکہ ان کو کام آلاؤ نہیں تھا تو ان کو نے ڈیٹین کر لیا اور بہت مہینے یہ ڈیٹین میں رہے ہیں فیاز کہتے ہیں کہ ان کی اپلیکیشن پینڈنگ تھی اور اس گراؤنڈ پہ پھر ان کی بیل ہو گئی تھی اور کوٹ نے ان کو ریلیز کر دیا تھا بیل پہ اور ان پہ شرائط ہیں کہ ریگلرلی ریپورٹ کرتے رہے ہیں لوکل امیگریشن آفیس میں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے دو قریبی رشتہ داروں نے ان کی زمانت دی تھی تو فیاز یہ کہتے ہیں کہ اب ان کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہے یعنی جب ان کی بیل اپلیکیشن پر نہیں تھی لیکن اب ان کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہے اور ان کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں ہے اور اب فیاز کہتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ جاتے ہیں لوکل انفورسمنٹ آفیس میں تو کسی وقت بھی ڈیٹین کیا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے وہاں نہیں جانا چاہتے تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں اگر وہ وہاں نہیں جاتے ہیں تو فیاز یہ بالکل ایک سیریس مسئلہ ہے یقینی طور پہ اگر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہے اور آپ کے پاس یوکی میں رینے کا رائٹ نہیں ہے تو حقوم آفز کے پاس بلکل اختیار ہے کہ آپ کو ڈیٹین کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ ریموو بھی کر سکتے ہیں ظاہر جب آپ پاس ویزا نہیں ہے یہ رینے کی پرمیشن نہیں ہے تو بلکل ریموو ایک قانونی پراسس ہے جس پہ یقیناً عمل ہوگا لیکن دوسری طرف آپ یہ کہا ہے کہ آپ دار کی وجہ سے آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ بیل پہ ریلیز ہوئے تھے یعنی آپ کوئی کوٹ نے ریلیز کیا تھا کوٹ آرڈر کے تحت ریلیز ہوئے تھے اور بلکل بیل کی یہ کنڈیشن ہیں کہ آپ ریپورٹنگ کے لیے جائیں ہوئی ہے وہ لوگ ریپورٹنگ ہیں کہ وہ آپ کو پروڈیوس کریں یا آپ کو لے کر ریمیگریشن سرویس کے سامنے آئیں جب بھی آپ کی ضرورت ہوگی تو اگر آپ نہیں جاتے تو یہ ان لوگوں کی ریپورٹنگ ہوتی ہے اور یوکی بارڈر جنز ان کے خلاف پرسیکیوشن بھی شروع کر سکتی ہے یہ کریمنل آفنس بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر کوٹ میں کسی زمانہ دیں اور بعد میں آپ اس کو جب آپ کہا جائے کہ آپ اپنے آپ کو حاضر کریں اور پھر آپ کے شوٹیز پیش نہ کر سکیں تو اگر آپ نہیں جائیں گے سائن کرنے کے لیے تو یقینی طور پہ آپ پہ بھی اس کا نگیٹیو اثر پڑے گا اور آپ کے شوٹیز پہ بھی پڑے گا تو ناظرین اب ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے بریک کے فورا بعد پھر ہم آز ساتھ ہی رہیے گا بریک بیک تو ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم فیاض کے ساتھ بات کر رہے تھی اور ہم ان کو یہی کہیں گے کہ آپ یقین اند رپورٹنگ کے لئے جائیں اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے شوٹیز کو بھی کسی طرح کی آزمائش میں مت ڈال لیں فیاض کے بعد ہم بات کرتے ہیں مس ملہوترہ کے ساتھ مس ملہوترہ سٹوڈنٹ کے طور پر یوکی میں آئی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پڑ رہی تھی اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے لیکن ان کی ایکسٹینشن کی اپلیکیشن رفیوز ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے اپیل کی کوٹ میں گئی پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اپر ٹیبنل میں بھی اپیل کی اور وہاں سے بھی ان کی اپیل ڈسمیس ہوگی تو اس وقت وہ بلکل اوور سٹیڈ ہیں اور کہیں بھی ان کا کیس پینڈنگ نہیں ہے مس ملہوترا کہتی ہیں کہ ان کے کالیج ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ اگر وہ نئے کورس میں انرول ہو جائیں اور ان کو اگر نیا کالیج ان کو کیس ایشو کر دے گا تو اپلیکیشن ڈال سکتی ہیں اور ان کو پھر مل جائے گی تو اس بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں کہ اپلیکیشن کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں تو مس ملہوترا بڑے ارسوس کی بات ہے کہ آپ کے اپلیکیشن بھی ریفیوز ہوگی لیکن کیونکہ آپ نے ریزن نہیں بتائی ہے کہ ریفیوز ہوگی تو اس بات پہ تو اس پہ بات کرنا میری تھوڑا سا ڈیفیکل ہے لیکن جہاں تک آپ کا یہ کوئیشن ہے کہ آپ اس وقت ہوگی ہیں آپ کے پاس ویزا نہیں ہے اور آپ دوبارہ ایکسٹنشن یا لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہیں یا آپ دوبارہ اس سٹوڈنٹ یو میں رہنا چاہتی ہیں تو ایسا کرنا اب ممکن نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ لازٹ اکٹوبر سے یہ لاب چینج ہوگیا تھا سٹوڈنٹ کے لیے کوئی بھی جو پوائنٹ بیسٹ اپلیکنٹ ہوتے ہیں یا پوائنٹ بیسٹ سسٹم کے جو اپلیکیشن دی جاتی ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو پھر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی اس میں کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے کوش چونکہ سٹوڈنٹ کی اپلیکیشن بھی پوائنٹ اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو ایک تو آپ کسی بھی اچھے سیلسٹر سی میرے کے سبارے پر ایڈوائز دے لیں لیکن زیادہ بہتر آپ کے لیے ہی ہوتا ہے کہ آپ واپس جائیں پھر کامیابی کا چانس نہیں ہے میس ملہوترہ کے بات ہم بات کرتے ہیں میسٹر گرون کے ساتھ میسٹر گرون کا تعلق نیپال سے ہے ان کی وائف یہاں ورک پرمیٹی پہ آئی تھی اور میسٹر گرون ان کے ڈیپنڈنٹ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ورک پرمیٹ پہ ان کی وائف آئی تھے لیکن اب ان کو پتا چلا ہے کہ ان کی ویزا کینسل ہو چکا ہوا ہے اور اس وقت یہ اوبر سٹیر ہے اور پتا ان کو ایسے چلا ہے کہ ان کی کام پہ امیگریشن جرز آئی تھی ان لوگ نے ان کو ڈیٹین کر لیا پھر ان کو ریلیز کر دی اور وہاں ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کا ویزا تو بہت پہلے کینسل ہو چکا ہوا ہے تو اب مسٹر گرونگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسی صورت من کو کیا کرنا چاہیے تو مسٹر گرونگ اگر آپ کی وائف یوکی لیو کینسل ہو جاتی ہے لیو ریوک ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اور اگر آپ کی لیو ریوکی ہوگی ہے تو آپ کی لیو تو ٹوٹل کرتی ہے آپ کی وائف پہ پہ اگر ان کے پاس ویزا ہوگا تو آپ کا ویزا بھی آٹومیٹک ہوگا تو ایسی صورت میں ریوک ہو گئی ہوگی ہے تو ایسی صورت میں میرے لیے کہنا بہت ہی ڈیفکلٹ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہیے تو اگر تو آپ کے پاس کوئی معقول ریزن ہے کہ یوکی میں کیوں رہنا چاہتے ہیں تو لیکن فوری طور پہ آپ کو اپنا سٹی ریگلرائز کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے چاہیے چونکہ اوور سٹی روک رہنا یقینی طور پہ قانون کی خلاف رضی ہے اور اس کے کنسیکوینسز یقینی طور پہ ایسنگین اور سنجیدہ ہو سکتے ہیں مسٹر گروم کے بعد ہم بات کرتے ہیں مسٹر رائی مسٹر رائی کا تعلق بھی نیپال سے ہے رائی کہتے ہیں کہ اس سٹوڈنٹ یہاں آئے تھے اور انہوں نے بڑی محنت کی اور یہاں سے ماسٹر دگری بھی لینی تھی رائی کہتے ہیں کہ دگری لینے کے بعد ان کا ویزا بھی کینسل نہیں ہوا تھا لیکن وہ یہاں شدید بیمار ہوگئے پھر ان کے بہت سے یہاں آپریشن ہوئے جس کی وجہ سے وہ مزید سٹوڈی نہیں کر سکے اور نہیں وہ اپنا ویزا ایکشن کرا سکے اور رائی کہتے ہیں کہ وہ تین سال سے اور ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے ان کو یوکی بارڈ ریجنسی والوں نے پکڑ لیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو تمپریری ایڈمیشن پہ چھوڑ دیا ہے لیکن ان کو دوبارہ بلائیا گیا ہے اور ان کو پتا ہے کہ ان کی ریموول کے کاروائی شروع ہونے والی ہے تو رائی یہ پوچھنے چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ابھی تک چل رہی ہے اپریشن ابھی تک باقی ہیں تو کیا وہ میڈیکل گراؤنٹ کی بجے سے یوکی میں رہ سکتے ہیں اور اس گراؤنٹ پہ اپلیکیشن ڈالیں تو اس میں کام ابھی کا کتنا چانس ہوگیا تو مسٹر آئی ہماری دعا ہے کہ آپ کو جلد اجل صحت ملے لیکن جہاں تک آپ کا معاملہ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں یعنی تو یقینی طور پہ اگر تو معقول ریزن کیونکہ آپ اپلائی تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میڈیکل ریپورٹ لگانی ہوگی یوکی بارڈ ارجنسی کو سیٹسفائی کرنا ہوگا کہ آپ کی میڈیکل کنڈیشن کتنی سیریس ہے اور اپلیکی ٹریٹمنٹ اپلیکیشن سیٹسفائی سیٹسفائی جس طرح کہ آپ قابضات سبمیٹ کریں گے ہم سب کو دیکھ تو یوکی بارڈ ارجنسی یا خون آفز اس کا ڈسی ان کرے گا اب ہی کہنا تو بورٹ ڈیفکلٹ ہے لیکن آپ زیادہ اپلیکیشن سبمیٹ کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنا آپ سکتا تو آپ ایسی اپلیکیشن آگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں میڈیکل گراؤنڈ پہ پھر آپ اپنی اپلیکیشن محافظ سبمیٹ کر دینی چاہیے زیادہ عرصہ تک اوور سٹیئر رہنا یقینی طور پہ مناسب نہیں ہے اس کے بعد مختار خان کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور وہ سٹوڈنٹ کے طور پہ یوکے میں آنا چاہتے ہیں مختار یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے اپلیکیشن سبمیٹ کی تھی لیکن ان کے اپلیکیشن رفیوز ہو گئی ہے اور اس کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں ہے تو انہوں نے پھر دوبارہ ریویو کرنے کی اپلیکیشن دی تھی اور ریویو بھی کر انہوں نے رفیوز کر دیا تو مختار کہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ اس ریویوز خلاف کسی کوٹ میں اپیل کر سکے تو مختار صاحب بڑا خصوص کہ اپلیکیشن رفیوز ہوں گے یہ ہماری عمدد دی آپ کے ساتھ ہے لیکن انفرچونیٹ ابھی جو رولز ہیں ان کے حساب سے اگر آپ سٹوڈنٹ کے طور پر یوکی میں آنا جاتے ہیں تو اس رفیوز کے خلاف اپیل کا رائٹ نہیں ہے سٹوڈنٹ کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں ہوتا اگر آپ کے سارے ڈاکیومنٹ سبمیٹ کرتے ہیں اور کوئی ایسی ایویڈنس ہے جو پراپر طریقے سے کنسیڈر نہیں کی گئی تو ایسی صورت میں بلکل آپ ریویو کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ریویو میں آپ کو نیا ڈاکیومنٹ نہیں لگا سکتے ہیں آپ کو صرف وہاں غلطی کی نشاندی کرنی ہوگی کہ ریویڈنس ہے جو نے سبمیٹ کی تھی لیکن کسی وقت بھی ڈال سکتے ہیں اب جو کہ مجھے پتا نہیں ہے کی آپ کی ریویوز کی ہوئی یا اس کی ریویوزل کی ریزن کیا ہے تو اس وجہ سے میرے لئے کہ بورٹ ڈیفکلٹ ہے تو آپ بلکل ریویوزل کے ڈیسیئن پڑھ لیں اور ریویوزل کے ریزن ہے اگر ریویوزل پھر حضر ہوں گے آپ کے بقیہ سوالات اور ان کے جوابات کو لے کے آپ سب لوگوں کا بہت